ایک اور بریکنگ نیوز دیں آپ کو کہ ترجمان سندھ پولیس نے آئی جی سندھ کی برہمی سے متعلق خبریں مسترد کر دی ہیں ترجمان سندھ پولیس کا کہنا ہے کہ آئی جی سندھ نے کسی ڈی آئی جی کی عدم موجودگی پر برہمی کا اظہار نہیں کیا جبکہ اڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں دو رکنی میڈیا واش کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سمر ابباس سے سمر بتائے گا ترجمان نے مزید کیا کہا دیکھیں بلکل ترجمان سندھ پولیس کی جانے سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ آئی جی سندھ نے ایڈیشنل آئی جی کراچی مشتاق مہر کی سربراہی میں دو رکنی کمیٹی بنائی ہے میڈیا واش کمیٹی اس کا نام رکھا گیا ہے اس کمیٹی کے ممبر ڈی آئی جی ٹریفک ہیں ڈاکٹر امیر شیخ بھی ہوں گے محکمہ پولیس سے متعلق چلنے والی حقائق کے منافع اور بے بنیاد خبروں کی مانیٹرنگ کریں گے جبکہ اگر کسی شخص نے کسی صحافی نے اگر کوئی غلط خبر چلائی تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے گی جبکہ ترجمان کا کہنا تھا کہ میڈیا پر کوئی بھی خبر جاری کرنے سے قبل تصدیح صحاف کی امور کی ترجیات میں شامل ہونی چاہیے جرائم کے خلاف پولیس کی کارکردی کو نمائع کرنے میں میڈیا کا رول انہوں کا سمر کون سے ایسی خبریں تھیں جس کے وجہ سے یہ زیادہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو تمام تو سوشل میڈیا اور میڈیا پر چلنے والی خبروں کو مانیٹر کرے گی آج بلکل دیکھیں اس حوالے سے گزشتہ رات باز چینل نے خبر چلائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آئی جی ہاؤس میں سینٹرل پولیس ہیڈ آفس میں آئی جی کی زیادہ ایک جلاس ہوا جس میں ڈی آئی جی کچھ ڈی آئی جیز کی تلق کلامی ہوئی تھی تاہم ترجمان سندھ پولیس کے مطابق کل ہونے والے جلاس میں ڈی آئی جیز کو تلب ہی نہیں کیا گیا تھا اور آئی جی سندھ نے اسے جلاس کی سزارت کی تھی جس میں دیگر افسران شامل تھے جبکہ دو اور اس قبل بھی ایک ویلکر بورڈ کا اجلاس ہوا تھا جس میں سی پی آل سی کے چیف سمیت دیگر پولیس افسران شامل تھے جس میں ڈی آئی جیز بھی تھے اس میں بھی میڈیا بریفنگ دی گئی تھی تاہم وہاں پہ بھی ایسی کوئی بات سامنے نے آئی کل منگھڑت خبر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو کل چلنے والی خبر تھی وہ منگھڑت تھی اور اس کا کوئی سر پاؤن نہیں تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ بیان جاری کرنا پڑا اور یہ میڈیا ووچ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ صحافتی اصولوں کی پاسداری اور مفادے آمہ کے اقدامات کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے تاکہ اس حوالے سے کوئی بھی میڈیا کا رول انتہائی اہمیت کا عامل ہے صحافی برادی قبل تصدیقی صحافتی امور کو ترجیات دیں اور بغیر تصدیق کے خبر جو ہے وہ شائع نہ کرے اور نہ ہی ٹی وی چینل پر چلائیں تو اس کی مانیٹنگ کے لیے آئی جی سمر کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی غلط خبر شائع نہ ہو پولیس کے حوالے سے سیکیورٹی داروں کے حوالے سے تو اب بقاعدہ طور پر تجمان خبر جاری کریں گے ان سے بات چیت کی جائے گی جو کمیٹی اب واش کمیٹی بنائے گئے ہیں انہی سے خبروں کے معاملات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی ہاں جی بالکل دیکھیں سوالے سے ترجمان کراچی پلیس یا جو آئی جی سندھ کا میڈیا سل ہے وہ کافی متارک ہے اور دیگر جو کراچی پلیس کا میڈیا سل ہے وہ بھی کافی متارک ہیں ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ ترجمان سندھ پلیس کا کہ جو بھی خبر چلائیں اس کی تصدیق کر لیں بغیر تحقیق کے خبر نہ چلائیں کیونکہ کراچی آپریشن کے بعد ایسی چیزیں بھی شائع کر دیتے ہیں جس سے کراچی آپریشن متاثر ہو سکتا ہے کانونی جو سیکیورٹی ادارے ان کے خلاف بھی خبر چل جاتی ہے لیکن اس غیر تصدیق ہوتے ہیں کوئی بھی اس کا پروف جو ہے وہ نہیں ہوتا پروف کے ساتھ خبر چلا ہے انہوں نے کہا ہے کوئی اطراز نہیں تاہم غیر تصدیق شدہ خبریں جو ہے چلانے سے گریز کیا جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سمار ابباس